دنیا دی ہر شک موجود ہر نیمت بابا دعا کرو میں مر کراؤں میں زندہ نیمت بیٹا تیرا باپ تا ستر سال دی و مارے چھو موت مگنے بابا میرے اوپر دنیا کی حقیقت کھل گئی ہے یہ دھوکہ ہے بابا یہ دھوکہ ہے میں اسے آپ تو بیان کرتے ہیں دنیا دھوکہ ہے بابا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے یہ دھوکہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں مجھے یہاں زندگی نہیں چاہتی کسی نے اڑا دیا اس نے خود کو شکی ہے آئی اللہ نواز میں پہلے بہت زخلیاں شہید ہے میں اوڈی کہانی اس واسے سنا رہا ہوں کہ منگیا کرو اللہ ہی وجہ اولاد دے ہوئے جڑی اللہ اس دے رسول دے عشق میرا پتر ڈاکٹر بن جا ہوئے میرا پتر انجینیر بن جا ہوئے میرا پتر سیاسدانہ دے میری تھارا ایم پی دے ٹکڑ لے لے ہوئے میرا بچہ تھا میں نے نمہ سبق سکھا گیا کہ بابا اللہ کے عشق کے سوا یہاں کچھ نہیں خواجہ علام فرید کا یہ شیر تھا اس کا عشق تے آتش ڈوہیں برابر ہی تے عشق دا تاوتا کھڑ لائی خواجہ صاحب کا یہ شیر میں نے ستر سالہ زندگی میں اس ایک بچے میں دیکھا تھا اللہ کی قسم وہ تڑپتا تھا اس کے ہاتھ پون مڑ جاتے تھے میں جب کبھی بچوں میں اللہ کے نبی کی بات کرتا یا اللہ کی بات کرتا وہ گر جاتا تھا اپنے ہوششن آئی رہا تھا ڈے پرمڈا تھا میں نے کہا بابا آپ کو سردرد ہو گیا ہے میرا دل کرتا ہے میں چھ سات گھنٹے آپ سے اللہ پہ بولوں اور آپ میرا سن میں تو دو گھنٹے تو اللہ دی گل نہیں کر سکتا اور میرے تو میرے رب دکھ کروں میں بہت کچھ پڑھنڈا موقع دیتا ہے میں آکھا تو میں تو پڑی ہوں یہ گل نہ کریں جڑی میں پڑی ہوں تیریاں تو کوئی اسمانی گل نہ ہوں دیتا ہے سوڑے زمیدارہ کلچھا رہے چھنوکران دے بھانڈے بھی بکھ رہے ہوں دے ہیں انہ دن آل گلوات بھی بڑے گندے جائے ہیں طریقے نال ہوں دیئے نوکر کم کر رہے ہوں دیان ہاتھ مٹیوں مٹیوں دیان پکرو پکریوں دیان انہوں مل دائی تو اگاوں کے جویں ساڑے نوکران انہوں دے ہاتھ کٹ چھڑ کے تے انہوں سینے نال دا لے انہوں دے جنادے تے جتنے علاقے تے گریب آئند میں کدھی کسی جگہ اس دن ساڑا گھر غریب اور تانال بھریا پیا ہے سانو پتہ بھی کوئی نائے پرسن ساڑے ملازمہ دس سے اب چالی سال تو ساڑے کل کم کر رہے ہیں میاں صاحب اسی آسی میدہ ناشتہ لے کے جاندے اسی مپس کر دیندہ ہے اندھر جوڑے بانڈے آئیں تو اسی کھاندے وہ بانڈے لے سڑا توڑا کوئی فرق نہیں وہ بانڈے لے کے وہ پرانے کپ پرانیاں پلیٹا اسے جو ناشتہ کردے یہ وڈے وڈے والمان ان اسیستان تو محروم بکھیں ان پڑھو کی میں اسی کہانی اس وقت نہیں سنا رہاں کہ کوئی میں اپنا فخر بیان کر رہاں میں اس وقت سنا رہاں کہ میں اپنے نبی دیچ زندگی اس پچھے چھوے کیا ایک دن آٹھڑنا گاؤ بابا اگر کوئی میں اس ساری دنیا سونے چاندیدی بڑھا کے دے ہوئے تو ہیپا سے موت رکھے تو میں انہوں آکھے اے لینائی کے موت لینائی تو میں اگسا میں انہوں موت چاہی دیئے میں انہوں یہ سب کچھ نہیں چاہی کسے دی غیبت نائی کرن دا کسے نالو دا حسد کوئی نائی کسے نالو دی لڑائی کوئی نائی کسے نالو روسیو یا کوئی نائی کسے نالو دی گالوات بند کوئی نائی زمین دارہ دے پتران دا کی حال یہ تھا ہی جمعہ ہم ہیں یہ تھا ہی پلے ہم ہیں سارا چفیر زمین داران دا ہے کسے تو نفرت انہوں کوئی نائی او دی محفلج کسے دی برائی نائی کسے نو ہمتی نائی ہوندی کہ کسے دی برائی کوئی کرن ایتھ ایک ساڑھے کو لہارہ اندر ٹمبر بیٹھو ہے انہوں دی بنیمی بوشت ساڑھے کو آباد ہے انہوں دے ایک پتر پاگے لے بلکل پاگے لے انہوں کوئی سنس کوئی نہیں پیشاب بھی لیچے پکانہ میں لیچے پاٹے ہوئے کپڑے ہیں سامنے او دی فیکٹری آئے وہ ایتھ موڑ تے بیٹھا ہوندھا ہے انہوں آدھے انہوں چاہ کے میری گڑی اچھ بہا ہو پیشاب آلے کپڑے آنا بڑی گڑیاں آلے غریب نو نیڑیوں نہیں لکن دیندے انہوں پیشاب آلے کپڑے آنا آل backlogմ نیڑا تے پیکشا رہنڈ ھوڑی ڈھوڑی نے آئنو گولین دے او دے وال塑ک رہنڈ آئے اسے خعت کروینڈ آئے پھر انہوں پچھا باثروں میں چھوڑ آئے پھر انہوں کپڑے پھر واہنڈ آئے پھر انہوں کھانا کھھنڈ آئے نہ او اپنیگشن دے اینا اپنے پے اوانو صرف ہیک آسمی میاں میاں ایک اور یہ ان پیر تے ساٹھا لگ گئی وڈا زخم آ گئی تو وہ تو پاگل آئی ماں پہ وہ بھی وہ دواستے کچھ نہ ان کر سکتے آسم نو پتہ لگا وہ گڑی تے گیا انو چاہ کے آ اپنی گڑی اچھ پایا اپنے گھر لے آیا اپنے نالالے بیڈروم میں چودہ بستر اچھوایا پندرہ دنو دین نوکرہ ترہ خدمت کی جس لئے اوزہ زخم ٹھیک ہو گیا وہ تو نکھ لیا دو دن پہلے رات نو سڑھا کوئی عزیز آسم دی کبرتے گیا تھے اتھے او کلہ بیٹھویا آئی رات دے کوئی نو دا وجہ آئی کلہ بیٹھویا دو کلہ بیٹھویا دو کل پوشت آئی میاں کی دے میاں آئے میاں آئے میاں آئے دا کوئی شوکر ہے اللہ نے رسک دیتا ہوئے تھے اپنے آپ دلوں دا میرا پروٹوکول ہوئے دو اگوں ہمیں دو پیچھوں ہمیں اللہ دی قسم زمیداران دے کارے جمعہ فقیر دل لے کہ جب میں نے تا دکھ دردے ہے سارے خاندان آ لے گئی کہ ایڈیاں صفتان میرے گاریچوں لگی آن گئے کل کرا شاوریچوں ایک مولی صاحب اٹھان ہیں ایتھے کدھی آئے بھی نہیں ہکا دواری میری ملاقات انہاں کدھائیں کی تھی انہاں دو میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ ہک لکھ دفعہ دروش شریف پڑھنا تو میں انہوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دے دیدار ہندہ تو میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دنہ آسم جمی انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیٹ پر آنے غریب یہ ہے مولی صاحب پیشاوری چلان دا کہ مولانا صاحب میں خواب بیکیا ہے اللہ دے نبی دے نال آسم جمیل کھل ہوتا ہے تانہ میرے بابا نوں دست دیں پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نوں ماف کرتا ہے میرے سارے گناہ ماف کرتا ہے میں نوں اپنا اس دیدار کروا دیتا ہے سپاگل دی وجہ تو میں نوں اپنا دیدار کروا دیتا ہے تو دی زندگی دی سب تو وڈی بابا میں نوں پرادو لائے دے میں نوں لینڈ کروزر لائے دے میں نوں اے لائے دے بابا میں یورپ جامڑا ہے میں امریکی جامڑا ہے تو ہم نوں دے بابا میں یہ لانال ملاکات کرنے میں مار جاواتا میں نوں میل سیں تو میں ایک ہے جار سانو تنا مار مار سانو تنا مار میرا بچھا ہارے لئے میں اللہ نوں ملنا ہے میں اوڈے نوں گلنا کرنی ہوں دیر ساریاں گلنا کرنی ہوں اوڈے لارڈا ہے نوں اپنے رونار میں ایک گلوی کرنی ہوں یا اللہ تو میرے نبی نوں اتنے دکھ کیوں دیتا کل خواب آیا کہ آسم جمیل نے آکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ کس سے اس پاگل دی خدمت کی تھی ہے پندرہ سال اس پاگل دی خدمت دے تو فیل اللہ میرے سارے گناہ ماف کر دیتے اور میں انہوں اپنا دیدار کروا دیتے مر جاؤنا سب میں وچھ میرے بھائیو فنا دی چھوکے یو جیاں سفتان لے بیٹے اللہ ہر ایک نو دے وے تشاللہ منجی چاہوڑا لے منجی چاہوڑا لے منجی چاہوڑا لے ناو شاللہ منجی چاہوڑا لے منجی چاہوڑا لے ناو اپنی ماں نو آندھ آئے اممہ میں نو نوے کپڑے آندھ کفان نا پاپا نہیں یہ رہے کپڑے میں پائے واندھ نا بس انہا آچہ میں نو دفنا دے وے آجے میں نو نوے کپڑے آندھ کیلوڑے یہ صدیق اکبر دا کول آئے ان تو اس سے کچھ پڑی آئے کوئی نا آئے صرف نا جاندہ آئے یو مکر صدیق پڑائی جو کوئی نا آئے کول آئے صدیق ہے کہ میں مار جامتا میں نو میرے پورانے کپڑے آئے دفن کر دے وے آجے نہ میں کپڑے آئے لوڑ جیندیاں آندھ آئے مویاں آئے نہیں آئے یہ اے اے ناز و نعمت آئے گھارش اللہ انہوں پیدا کیتا ہے ہار سکھ نہیں میں نو میرے کپڑے آئے دفن کریں اممہ میں مرا تو رو میں نہیں میں انتہ میری مراد ملنی ہے جو میں مر گیا تھا تو اتوار نو انتقال ہے ہفتہ نو صبح میں تھے میری بیوی بیٹھے اسے میرے کول آگیا تو بابا خواب چلہ دے نبی دی زیارت ہوئے تو وہ ہی ہندی ہے نا ہورتہ نہیں ہندی میں کہا جی بیٹھا وہ ہی ہندی ہے آج میں خواب ایک ہے کہ میں ہوا اچھ اڑ رہے ہاں اے سامنے مسجد اچھ آ گیا تو تُسا مسلح تے کھلے ہو نماز اونہ لیے تُسا آدھے ہو آسم نماز اچھ آ جا مانا بابا میں فوت ہو گیا ہاں ان نماز میرے اتفرض کوئی نہیں ہے تو نالی سین بدل جاندہ ہے تو جتے میں کھل ہوتا ہوں اسے مسلح تے اللہ دے نبی پیچھو گاؤ تکیں نہ ٹیک لاکے آنچ بیٹھے ہوئیں اور فرمین دن آسم تہون فوت ہو کے ساڑھے کو لا گیا ہے انہوں اللہ نال بڑا پیار آئی اپنے نال صحابہ بیٹھ ہیں انہوں نے فرمین دن اے او آسم جوڑا اللہ نال بڑا پیار کریندہ ہے انہوں نے بیٹھو اللہ انہوں نے مل دا ہے کی نہیں مل دا لارڈج فرمایا اگو آسم آندہ جی میں آکھیا یا رسول اللہ کیوں نہیں ملے گا میں ساری زندگی تڑفے ہوں کہ میں اللہ نو ملنا ہے میں نو ملے گا اے پرسو دا خواب سو دا خواب سے انہوں نے بڑھ گیا زمین انہوں نے بڑھ گیا زمین انہوں نے بڑھ گیا زمین اگلے دا کارنی مک گئی پسی پترانو کماؤ بنائنے ہیں کس جدادہ و دامن کروبار و دامن انہوں دنیا دی پرواہی کوئی نہیں ایتے سامنے گزردے خالقہ بات جاندے ہیں سارا موڑ تے رس انہوں نے اپنا شوق ہے اس فیکٹری بنائی ایس ہڑے اپنے زمیدارہ دے جڑے ان دن حل پھالے اور روٹا ویٹا ان پڑ بچہ ہو کے کروڑا روپے دی اڑی عالی شان فیکٹری بنائی انجینئر ویگ کے بھی آن دیان میاں صاحب تسی جھوٹ بول رہے ہو کہ میں پڑے ہویا نہیں ایس سارے زمیدار بیٹھیں روٹا ویٹا دا کتنا شور ہوندے ایتا دا دینی پہلو دستے دا دنیاوی دستے دنیا دو بلکل نمی ابو جائی سٹھ پھالے ہیں دا اس روٹا ویٹر بنایا او چھوٹے ٹریکٹر دے مگر لایا چھوٹے ٹریکٹر دے مگر لاکے دوتے چاہ دا کپ رکھیا او پورا کلہ زمین وا گیا کپ ڈٹھا نہیں کپ ہلیا نہیں او چاہوی ہے چاہ دا کترہ ہٹھا نہیں ڈٹھا دنیا دی بھی اس نالو انصاف کر کے گیا ہے اللہ نے انہوں اتنا شوق دیتا ہے فٹنس دا ایتو سیکل چیندہ ایتو فیصلہ با جاکے سا کردہ ہے تیر ویان دا بیٹا بڑا جگری بہت او کسی نو خواب چیا ہے او پوچھیا بھائی کون یاد ہم دینی کہ سارے یاد ہم دین پر میری ماں تے عارفین میں نو بڑے یاد ہم دوں میرا علکی کرن دیا پانچ سو کلومیٹر دی سائیکلین نال گڑی ایج سامان ڈالیج کون پیمن دا خیمہ نوکر ایک رکشہ نال جڑا سائیکل دے نال نال چلدہ ترائے دن بعد گھر واپس آیا پانچ سو کلومیٹر دا سفر کر کے جنہا خان پور ڈیم ویکھ ہوئے ہیں کئی لوگاں خان پور ڈیم ویکھے ہوسیں او ہیک پاس وہ بڑے ہیں ہیک سائج دوئے پاس سے نکلے ہیں او دو بڑے ہیں تو ایج دے آکے نکلے ہیں چھین کلومیٹر خان پور ڈیم اوز ہیک سائج کیتا ہے اوہ تو دیں انتظامی آکھیا اے پہلا پاکستانی ہیں جہاں خان پور ڈیم نو انج پار کیتا ہے باروں گورے ہم دین نو کرین دین پاکستانی کسے انج نہیں کیتا انہوں اللہ دنیا دی سمجھ بھی ایسی دیتی ہے اور نوکرہ نال اتنا ادھا سلوک آئی اتنا پیارا سلوک آئی جتنا اسی روندے پہ ایسے اتنا نوکر روندے پہ نیک روح ہے بھائیو میں تو تن پہلے یہ آکھیں آئی کہ آج تاریخ جو میل نہیں بول رہا آج ایک ساز دہ ٹوٹویا تار ہے جڑا گھون گھون کی تی جند ہے ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب آج ایک ترٹے باب دیر غیر مرتب جی ہیں گلن لیکن اس سے سبق ہے سڑے توڑے واسطے تا میں تو انہوں سنا رہے ہیں معاف کرنا کہڑا اکھا کم ہے اور معذرت دینا سب تو اکھا مولوی معاف کرندے سب تو اکھا اگو ہون دیئے اور زمیداناں دے جلے وٹ پہ جان دے انہا پسج انہاں دے جنازیاں چا نہیں ہندے وہ کی ہو گیا اچھا کوئی نے انہوں نہیں ہٹھا رہا دے آپ بے جاؤں بے جاؤں بے جاؤں میں بھی گل مکائی کھلا ہوں ویرکل ہون دی نہیں پیتے میں کران کی بے جاؤں بیٹا بے جاؤں بے جاؤں میں بے جاؤں بے جاؤں میں بے جاؤں بے جاؤں بے جاؤں بے جاؤں بے جاؤں موسیقا سجدیاں تو نہ چکو سجدیاں تو نہ چکو یہ نماز معاف ہوندی کسے نو تی میرے نبی دے نواز سے نو معاف ہوندی حسین نو کربلہ چو معاف ہوندی نا کھاہ نئی میں سر دے وڈا ہمیں نماز نہیں خواہ سیاست دے مگر چلو سیاست دے کوئی تسی کام کر دے ہو گپاں مرین دے مرین دے نماز چھوڑ دے انو وڈا بناندہ شوک کوئی نہیں انو چھوٹا بناندہ شوک ہے تو انہوں پتہ ہے چھوٹا بڑھنا کے ڈاوکھا کام مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اے شیر میں اس بچے تھے بکھیا کسی سر نگون سی ٹہنی پہ رکھیں گے چار دن کے نا بلند شاق ہوگی نا گیری با آشی وہ تارو فینا ہی کریں دا مہمورا نا تاریخ جمیل دا بیٹا فیکٹری بڑاونے چھ میرے ملک دی بدقسمت یہ سرڈے حکومتی محکمیں کرڈے ظالمین لوگان دے کم کرنا ستے نہیں بیٹھے مافی چاہنا لوگان دے بوجھے کپنا ستے بیٹھے جائز کم ہی پیسے تو بغیر نہیں کرے وہ پیسے نہیں دیندہ لینے چھتے انہوں دا چکر لانے پر لینے اور علاقے تا میری پیچھانے اللہ پوری دنیا چھ کروائیے اگر کسے نہیں آکھ دیندہ میں مولانا تاریخ جمیل دا بیٹا ہوں اس اسے بیلے ہوتا کام کر دے منا ہے میں نے وہاں دہا ہے ابا میں تیرا نان نہیں بیٹھوں میں تیرا نان نہیں بیٹھوں میں اگر کچھ کرنا تو آپ کرنا ہے میں تیرا نان نہیں بیٹھوں اپنے ہاتھ نو چھپا کے رکھ دا ہے لکا کر دا ہے بڑے بڑے لوگ امدیاں منو ملن او لکا جاندائی ملدائی نائی ساری دنیا اچھ لوگ رو رہے رو دے واسطہ قرآن خانیاں ہو رہی ہیں نسال سواب ہو رہے ہیں میں تک ایتھوپیا گیا ہی نہیں دو ترے واری میں چارڈ گیاں تا ٹرانزنٹ ایچ حبشا ایرلائنج ایتھوپین ایرلائنج دو چار گھنٹے ایئرپورٹ تے بیٹھے وہ چارڈ لگے گئے پھر دوبارہ گیاں پھر اتھو بیک ایک گھر چلے گئے کل ایتھوپین سفیر دہ میں نفہون آیا مسلمان ہائی پچونجہ فیصد مسلمان انہوں تھے پانتالی فیصد عیسائین حکومت عیسائین تھی اور ایک پوری حکومتی تھوپیا توڑے بیٹے واسطے سو گواہ بیڑے ہاتھو دہ اپنے 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 ساری حیاتی لکائی رکھے کتھو کتھو تیرے واسطے پیغاؤں مم دے پھر ایک دوست نے لیکھیا پچھا تے نو کیڑے نیکی تیری ڈھیر اللہ نو پسند آئی کہ میں نے کسے کلو حسد کوئی نہیں میرے دل ایچ کسے دی نفرت کوئی نہیں میرے دل ایچ کسے دا بغس کوئی نہیں اے گل میرے اللہ نو میری بڑی چنگی لگی تو میں آج میں کی تقریر کراؤں تنہمد داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داغر سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جوڑے لوگ جنازے چاہے ہوسیں انہیں ویکھے ہوسیں ساڑے علاقے ایڈا وڈا جنازہ قدی نہیں اٹھے نہ کسے سردار دا نہ کسے مار دا نہ کسے مخدوم دا نہ کسے میاں دا نہ کسے چودری دا ایڈا وڈا جنازہ نہیں اٹھے دی نیکی آئی سانسا اٹھے سایڈا اٹھے سانسا اٹھے سانسا اٹھے سانسا آئی موسیقی 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 زندگی تا حصہ بنیاتے لڑائی ہوندی پہ ہوندی اور اپنی یاد آدھائیں چک پہو دی جب باپ دنیا تو گئے تب پہنڈ نو پورا حصہ او دے ہاتھ سے جاتا چھوٹا جاؤں میرے باپ نے اپنی بچیاں نو حصہ دیتا میرا تایا میاں میاں دوہاں پھراماں داپس سے جاتا وہ آگیا اے اللہ ورکش اے کی کیتا ہے ان ساڑیاں دیاں ساڑے گالپوں اپنی اپنی دیاں جس چاہ دیو توڑا رسک پاک ہو جاس ماں کئی باری ساڑے گا جس چاہ دے شاید ماں کھ دا روپے دیم دی آئی سامنے گھر دے گووے دے باغ آئی امبان دا اببا جی لوای آئی اُتھو میں ایک بوتل آپ لوائی تیرائیمنٹ اپنے استاد صاحب پھول لے گیا مولانا جمشی صاحب رحمت اللہ لے میں کہہ استاد جی ایک شہد دی مولانا جمشی صاحب رحمت اللہ لے گا مولانا جمشی صاحب رحمت اللہ لے گا مولانا جمشی صاحب رحمت اللہ لے گا میں کہہ جی میں اپنے باغ ہی چھو رحمت میں نے آکھن لگے تیرے باپ اپنی بیڑا نو زمینی چھو حصہ دیتا ہے ایک مکھی دی بوتل ایڈا بڑا سوال میں کہہ استاد جی اللہ دا شکر ہے میرے پیو دی بہنی کوئی نہ گھون دی تو کوئی نہ دیندہ سچی گلے میں نے آکھن لگے تیرے دادے اپنی بیڑا نو حصہ دیتا ہے میں کہہ اس لئے میں جمعی کوئی نہ مڑھا سا ہے رکھن لگے اچھا رکھ لے اتنی احتیاط دیتا ہے دھانا نو حصہ دیو توڑیا زمینہ وجہ سن توڑے رسک وجہ سن توڑا مال و مطا وجہ سن اور آپ اسے چھ محبت نہ رہو یہ تھے انسان رہا دیں جگڑے بھی ہو جانتے ہیں پاک ہستیاں پاک ہستیاں اللہ تعالیٰ نو جنت اکسی یا اللہ میرا میک اپ تک ہے جنہ سارے اللہ پا سارے نو جنتیں چلائے جاوے اے میں نو تریاں سالوں بہت حدیث یاد آئی اللہ تعالیٰ نو جنت اکسی یا اللہ میرا میک اپ تک ہے اللہ تعالیٰ اکسی حسن حسین تینو دیتن ہور کی میک اپ کرو دو میں پی رواندہ جگڑا ہو گیا کسی گلت تو امام حسین خاتھ لکھے اپنے بیران کہ بھائی تو وڈا ہے میں چھوٹا ہے میں مافی منگنہ ستے تیار بیٹھو ہیں اور مڑ میں نو خیال ہم دائے جے میں پہل کیتی دا میرا درجہ واج جیسی تیرا کاٹی جیسی میرا دل نہیں کر رہا میرا درجہ تیرا کلوت ہے آ کے میرا درجہ تیرا کلوت ہے آ کے میرا کل مافی منگنہ اسے کی کیتی جانے جھوٹے کے اسے جھوٹیاں گوائیاں امام حسن نا جتی پائی نا پگڑی چھائی پیروں ننگے تو سرو ننگے بھج بگ گئے اور جا کے اپنے ہانا اللہ لے اپنے بھراد ایڈے وڈے ہستیاں دی دنیا جو جنت ہے نہیں دنیا ہو جاوے تو انہوں کو اپسیچ میں بھرکے کھا مر جاونا ہے جگڑے تھا ہی رہ جاو ساڑی برادری چھے ایک بندہ اکھنا گا میں فلانے دے بارے آکھ چھڑے پترانوں کہ میں مار جاونا میری منجی نو ہاتھ نہ لائے تو اللہ دی شان پہلے مار گیا جنو ساکھ ہے میری منجی نو ہاتھ نہ لائے وہ دی منجی اگو چاکٹو رہا جاندہ بے وہ کفالی زندگی گزار رہے ہیں اللہ میرے بچے دی بخشش کرے ایک واری صورت فاتحہ پڑھو ایک طرح واری کل شریف پڑھو پھر اپن دعا کرنے بسم اللہ الرحمن 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 مالکی کناب دو رہے ہیں کناب دو رہے ہیں کناب دو رہے ہیں دو رہے ہیں اللہ اللہ جو تُسا پڑھے آئے ہیں نیت کر لو کہ اذا ثواب اللہ آسم جمیل نو پہنچا یا ہور بھی کسی نے کچھ پڑھا ہوئے یا پڑھایا ہوئے تو ملک کرن دی ضرورت کوئی نہیں صدہ نیت کر لو کہ آسم جمیل نو اذا ثواب اللہ پہنچا دے ہوئے درود پاک پڑھو اللہم لکا الحمد کما انتا اہلو فسلی علی محمد کما انتا اہلو وفعل بنا ما انتا اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفر یا اللہ ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں تیرے فیصلوں پر راضی ہیں تیرے فیصلوں پر راضی ہیں تیرے اوپر ایمان لائے تو احد ہے تو سمد ہے تو لم یا لدھ ہے تو لم یا لدھ ہے تو لم یا کلہو کفبن احد ہے میرے اللہ ہم ایمان لائے ان الامر کلہو للہ ساری بادشاہی تیری ہے کوئی تیرا شریک نہیں نا زمین تینا اسمان نہ تے یا اللہ ہم ایمان لائے ان القوة للہ جمعہ ساری طاقتان تیرے کولن سارے فیصلے تیرے حد حچیں ساری کائنات تیرے حد حچیں یا اللہ تیری طرف ازمائش آوے آمنہ و صدقنا تیری طرف رحمت سکھ آوے آمنہ و صدقنا میرے مولا تو سنو بڑھائی کمزور ہے تو آپ نہیں آکھے خالق الانسان و ضعیف ہے میں توانو بڑا کمزور بڑھائی یا اللہ رشتی ہوں دا پیار تو ہی ساڑے دل اچھ پایا ہے یا اللہ یہ پیار تو ہی اپنے دل اچھ پایا ہے کوئی اور نہیں پاسے تو ساپتے دل اچھوکڑ ہے وہ اپنے بچے آپ کھا جانگا ہے یا اللہ تو ساڑے دل اچھ پیار پایا ہے موہم پہ مر جانے تم ہی دکھ ہوں گا ہے اور کوئی اپنا ٹوٹا گٹی کے مٹی اچھ مر آئے میں اپنے آسین و اپنے ہاتھیں مٹی اچھ پا دل دا یا اللہ میں راضی یا اللہ میں راضی یا اتنا بجمن سفارشی بنا کے تیرے بولاندہ اس ہارے ایمان والے بیٹھے سارے اندھی ہاتھ آسین واسدہ جوانی جو مر رہا تو انہوں اٹھا لیا کوئی تودیاں کتا نہیں ماف کر دے انہوں انہوں ماف کر دے تو اپنے حبیب دے ابراہیم نو ہی اٹھا لیا ہائی ایسو پچھے تا ساڑے کول کوئی گنجائشی کوئی نہیں تیرا نبی بھی رو جائے رومنا بے سبری نہیں تو آپ آکھے رومنا بے سبری نہیں رومنا تیرا نبی اپنے بچے دے کبر تے بیٹھ ہویا انہوں ہمت نہ ہوئی کہ ابراہیم نو آپ کبر چھو تا رہے ہیں آکھا لگی ہے ابراہیم نو کبر چھو تا رہے ہیں مر فرمایا میرا بچہ میرا لال جو میں نوے پتا نہ ہوندہ کہ میں نوے چھپ دے تیرے کول آ رہے ہوں تو آج میں لوگا نوے بکھائن دا کہ میں نوے کردہ دکھ ہویا تیرے مرن دا آج میرا دل زخمی ہے میری آنکھ پانی پانی ہے پھر میں راضی ہے تیری تقدیر دے تیرے نبی ساڑھے واسطے طریقہ چھڑیا یا اللہ تیرے نبی ساڑھے واسطے طریقہ چھڑیا کیا انہوں پتا آئی کہ رومن میری امت دے وست تو بائے رہے کے نارومن اید میری امت دے وست دو بائے رہے اولاد مر جوے تماماں پہ جین دے ہوئے لاشیں اندن یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرا سب تو مانگا لال میرا نے تیرا تو تمہینو امانت دیتا ہے یا اللہ میں غلط آخ دیتا ہے یا اللہ میرا نائیو تیری امانت دا ہی تو اتنے ہی رضا کل اتنے ہی سال انہوں تو میرے کل لکھڑا بھائی تو انہوں بھرپور جوانی چھٹھانا بھائی بس انہوں جھٹکا تاں لگ گائے کیا ساتا امیدہ لائیویاں کہ اے سرنیاں منجیاں چاہتے لے جاسن جس لئے دی منجی میں نو چاہنے پہ میں پاٹ گیا یا اللہ اور میں تیرے تیرا سے آیا یا اللہ اس روپن تو تم منع نہیں کیتا تا ہمیں رہیں جو ڈانتے پہن نیری فریادے یا اللہ یا اللہ سب نیا اولادانوں زندگی دے سب نیا اولادانوں زندگی دے سب ماں پہ انوں دے مقدر اچھکار کیونہ دیا منجیاں پہ ترچامنے پہ انہوں نے چاہتے یا اللہ تو اپنے نبی دے اڈے دکھ لائندے تو دی ساری نسل کربلاہ اچھ زبا ہو گئی یا اللہ ساڑے واسطے تم بڑی تسلی کربلاہ تو واقعہ بڑی تسلی ہے یا اللہ جنہوں تیرا نبی آکھیں میری میرا پھول آئے میرا پھول میری فشبو میری اکھیاں دی تھا تو دے گردہ نہیں کڑوا دیتے یا اللہ ساڑی کی مجھا دے ساڑے ٹوٹے ٹوٹے کر دے ہر بوٹی اکسی الحمدللہ یا اللہ یا اللہ برس یہ اس قابل نہیں آئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے حبیب دی امت بڑی پریشان ہے فلسطین دے بچے میرا تا ہیک کروڑے آئے تھے تا ہزارہ 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 زبا ہو گئے میرے مولا ماما مار گیاں پیو مار گیاں بچے مار گیاں ساری امت سائن گئیے میرے مولا ساری امت ستی بہیے بے حس ہو گئیے آئے میرے اللہ آئے میرے اللہ تیرا نبی تاں بچے دے رومن دی آواز آپ خود فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوں اس لئے اللہ تیرے حبیب ڈریکٹ ہوں دے آئے کوئی پردائی نہیں ہوں دا سب تو اٹھیں منزل تے ہوں دا آئی پچھوکی سے بچے دے رومن دی آواز ہم دی آئی آپ فرمین دے آئیں میں نماز چھوٹی کر لینا کہ میں نے اپنی امت دے بچے دے رومن آ رہا پرداشت نہیں ہے ہزارہ کس دے بھائے اور کس دے ہی جا رہے اور پوری امت زدی بھائی ہے کسے نو گال کوئی نہیں میرا تطور حکل ہے میں راضی ہوں یا اللہ انا سب دے درج بلند فرما ننو شہادت نمقام اتا فرما وتشہیدین میرے بچے نوی شہدان الحشر فرما یہ جتنے دوست آئیں میرے والا یہ میرے علاقے دے بھی ہیں یہ میرے علاقے تو باہر دے بھی ہیں یا اللہ انہ نو بہت اپنی طرف سونی جزا دے دی یا اللہ انہ میرا دکھوڑا ہے انہ میرا دکھوڑا ہے انہ میرا دکھوڑا ہے میں انہ دا شکر گزاراں میں انہ دے ساندہ بدلہ نہیں دے سکلا تو انہ نو دنیا و آخر دیا خوشیاں دے دے انہ دیا رسکیں چھ برکت دے دے اولادیں چھ برکت دے دے معاپیو چھ برکت دے دے انہ نو استان دے انہ نو رسک دے میرے علاقے تے اپنا رحم فرما میرے علاقے تے تاجران تے زمیداران تے سیاسردان تے محکومتی افسران تے اپنا رحم فرما غریبان تے مردان تے عورتان تے اپنا رحم فرما یا اللہ تیرے غریبان تے خدمت واسطے چھوٹی جائی ایک چھوٹی جائی خدمت دی شکل بڑھائیے ایم ٹی جی فارمیشن یا اللہ مرد نام تک میں نے توفیق دی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے بتایا میرے کل الفاظ کو یہی ہے میرے کل بس رومنے رومنے شروع ہم دیا ہے تیرے اگر دائیں بارا نہیں یا اللہ میں راضی ہوں تیری تقدیر تے میں راضی ہوں انہیں سب سے راضی ہو جاؤں میرے بھائی انتہار کمار میرے بچے یوسف علی میرے بھتی جے عارفین لین میرے بچے میری بھتی میری بیگم نو امی آسین امی آسین امی آسین امی آسین تے بڑا امتحان پایا ہی اور تکم ضرور بس اپنے اس پتر دی بڑی خدمت کیتی ہے میرے بھلا بڑی خدمت کیتی ہے میرے بھلا اللہ وقتنا اپنے قزنے اچھو مدرا نصیف م انہا سارے صاحبان اپنے تو کچھ میں نہیں دے سکتا سکتا تو اپنے قزنے اچھو اس تو vidéos جس دے اپنے قزنے اچھیو ایمان 있 dur پتر منژی چانین کیوں نہیں جان آری زندگی میرے مولا بڑے اوکھے اوکھے حالات بکھے بڑی اوکھی اوکھی سٹھنا لگیا اور آئے سٹھ میرے پاہ نکل گئے میرا دل پاڑ چھڑے آئے میرا جگر چیر چھڑے آئے میرا ہاں پاڑ چھڑے آئے میں نویست حوصلہ دیں میری یہ جزا فضا بے سبری نہ ہوئے بے سبری نہ ہوئے یا اللہ تو راضی ہو جا وصل اللہ تعالی لنبی کریم آمین میرے بھائیوں میں مصافہ کرانے دے قابل نہیں ہیں بس میرا السلام علیکم ورحمت اللہ کوئی بھائی مصافہ نہ کرے رضی ہو جا ہے ہم میں دل موسیقی